المنار المنار اے امینِ علم و فم اے حکمتوں کے انجم تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصورات والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالوقدتا من لسانی افقہ قولی اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اطباعہ ورزقنا اجتنابہ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ہماری جو کتاب ہے اس کا دوسرا مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں جو تین مسائل پر مشتمل ہے جو پہلا مسئلہ ہے وہ توحید الربوبیہ سے متعلق ہے دوسرا مسئلہ توحید العلوحیہ سے متعلق ہے اور تیسرا مسئلہ الولا والبراہ سے متعلق ہے تو پچھلی کئی کلاسز میں ہم نے اس مسئلے پر بات کی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ الولا والبراہ کے لگوی معنی کیا ہیں استلاحی معنی کیا ہیں اور قرآن و حدیث میں اس زمن میں کیا اخکامات اور کیا ہدایت وارد ہوئی ہیں اور جو ہمارے صلف تھے ان سے اس باب میں کیا منقول ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ الولا والبراہ کی وہ کونسی صورت ہے یعنی جو پچھلی کلاسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کفار کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک معاملہ الولا والبراہ کا ایسا ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے جس کو ہمارے علامہ نے التولی کے نام سے محسوم کیا ہے اب تولی کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کی تفاصل کیا ہے اور اس کی کون کونسی صورت ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں تو دوسری صورت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ الولا والبراہ کی وہ صورت جو ہے تو حرام لیکن انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی جس کو ہم الموالات السگرہ کہتے ہیں اس کی صورت ہے اس پر بھی ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی یہ وہ معاملہ ہے جو ہم کفار کے ساتھ کر سکتے ہیں جس میں کوئی پرابلم تو پچھلی کلاس میں ہم نے اس پر بات کی تو جس کا خلاص ہم نے یہ بیان کیا کہ معالات کا تعلق تو ہم کفار کے ساتھ نہیں رکھ سکتے البتہ حسن سلوک بر احسان وغیرہ وہ معاملات اس میں کوئی پرابلم پھر اس کی کئی صورت ہے کفار کے ساتھ ملہب دنیای معاملات کے وہ وغیرہ صورت ہے تو اس پہ ہم پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں تو جو بنیادی مباحث اس میں تھے اس پہ الحمدللہ ہم بات کر چکے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے جو مصنف نے جو الفاظ استعمال کیا ہیں یہاں پہ اور جو قرآن کی آیت انہیں یہاں پہ ذکر کی ہے اس پہ تھوڑا بات کریں گے تو دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کتاب موجود ہے یا آپ کے سامنے بورڈ پہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاصول السالسہ کے دوسرے مقدمے میں جو تیسری بات ہے وہ ہے السالسہ تیسری بات کیا ہے اس مقدمے کی دوسرے مقدمے کی تیسری بات وہ یہ ہے کہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی ووحد اللہ اور اللہ کی توحید کا اقرار اور اعتراف کیا لا يجوز لہو موالات من حاد اللہ ورسولہ اس شخص کے لئے جائز نہیں کہ یہ اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ موالات کا تعلق تو ایک کلیر ہے موالات کا کسی بھی قسم کا تعلق کفار کے ساتھ نہیں رکھ سکتی یہ سمجھے آپ ایک خسن سلوک ہے ہم نے وہ ساری سورتیں دیکھی بیعہ و شرعہ کا معاملہ بیمار کی اعادت کے لئے جانا وغیرہ یہ معاملہ توفہ قبول کرنا یا توفہ دینا خسن سلوک کے جو معاملات ہیں یہ ہم نے دیکھے وہ الگ چیز ہے خسن سلوک الگ چیز ہے اور موالات موالات میں محبت کا معاملہ ہے مطابعت کے معنی اس میں مزمر ہے نصرت کے معنی اس میں مزمر ہے تشبک کے معنی اس میں مزمر ہے تو موالات کسی بھی طور سے کفار کے ساتھ جائز کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے اور قرآن اس باب میں واضح ہے جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں تو جو مسلمان ہیں اللہ کو ایک ماننے والے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا دم برنے والے ان کے لئے کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ موالات کا تعلق رکھے وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ اگرچہ وہ اس کا کتنا بھی نزدی کی آدمی بھی کتنا بھی نزدی کی یعنی اگر کوئی شخص ہے اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کا کوئی نزدی کی شخص جو کافر ہے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو اس شخص کے لئے جائز نہیں کہ اس کے ساتھ موالات کا تعلق رکھے تو خسن سلوک اور صلح رحمی کا معاملہ الگ ہے جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے وہ حدیث بھی دیکھی تھی تو وہ دوسری بات ہے تو یہ بات بیان کرنے کے بعد مستنف سے دلیل اس میں دی ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کتاب کا جو اسلوب ہے اور جو میتھڈالوجی لکھنے کی وہ بہت خوبصورت ہے انہیں ہر چیز کی دلیل دی ہے تو اس بات کی دلیل کیا ہے یہ قرآن کی آیت سورة المجاد علاق کی آیت نمبر بائیس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجید قوما اے شخص اے مسلمان یا اور کوئی شخص تم ہرگز نہیں پاؤگے لا تجید قوما تم نہیں پاؤگے اس قوم کو یؤمنونا باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہو اب یہاں پہ مختصرا ایمان کے جو آرکان ہیں ان میں سے دو کا ذکر کیا گیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام میں صرف انہی دو پر ایمان لانا ہے کیونکہ قرآن کا جو اسلوب ہے یہ کہیں تفصیل سے بات کرتا ہے کہیں اجمال سے اب کوئی شخص یہاں پہ اٹھے گا وہ کہے گا کہ نئی جی اب تقدیر پر ایمان لانا ضروری کیونکہ قرآن نے کہا یہی تو قرآن میں صرف یہی ایک آیت نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے بس اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لانا تو مسئلہ حل ہو گیا تو یہ تحریف ہوتی ہے یا اب ایک حصے کو لیتے ہیں افت امینونا ببعد الكتاب و تقفورونا ببعد یا تو یہ قرآن کے ایک حصے پر ایمان ہوتا ہے اور دوسرے حصے کا انکار ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ٹکر آ رہے ہوتے ہیں جس کی حدیث میں ممائیت آئی ہے تو یہاں پہ ان دو باتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو شخص تم کبھی نہیں دیکھو گے اس قوم کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے یوادون من حاد اللہ و رسولہ کہ یہ ان لوگوں سے محبت کا تعلق رکھیں گے یہ ان لوگوں سے موالات کا تعلق رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں یعنی ایمان والی قوم اللہ کے دشمنوں اور رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی محبت اور موالات کا تعلق ولو کانو آباءہم چاہیے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو تو یہ اس پہ استدلال ہے ولو کانا اقربہ تو کبھی ان کے ساتھ موالات کا تعلق نہیں رکھیں گے ولو کانو آباءہم اگر یہ ان کے باپ ہی ہو او ابناہم یا ان کے بیٹے او اخوانہم یا ان کے او عشیرتہم یا ان کے تو یہ ایک فیصلہ سنایا اللہ نے تو جو اب ایسا کرتا ہے اس کے اپوزٹ تو اس کے دل میں ایمان کس درجہ میں ہے وہ اب خود سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کی جزا کیا بیان کی اولائکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ لیا ہے جمال لیا ہے اس کو اور اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی ہے اور وہ ان لوگوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے اولائکہ حزب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے یہ اور یاد رکھو اللہ کی جو پارٹی ہے اللہ کی جو حزب ہے وہی کامیابی پانے والی ہے وہی کامیاب ہونے والی ہے تو اس پہ اب زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت کیونکہ اس کی کیا صورتیں تھی علامان عزمن میں کیا کہا ہے تو وہ ہم بفضل ہی طرح دیکھ چکے ہیں بس زمنم کچھ علامانیں مزید اس پر جو کلام کی اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے تو پہلے جو ہے کہ اس کے بارے میں علامان نے کیا فرمایا ہے تو شیخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدی تو ان کا کئی مرتبہ میں آپ کو تعریف دے چکا ہوں اور مختصر یہ وہ صاحب ہیں جو آپ کی اصور تفسیر ہیں یہ اس کے مصنف ہیں یعنی اصور تفسیر جو آپ کی ہے اس کے مصنف یہ ہیں تو انہوں نے چونکہ اصور سلاسہ کی ایک شرح لکھی ہے جو ایک کتاب ہماری ہے سلاسط الاصول و ادلتوہا تو اس کی ایک شرح انہوں نے بھی لکھی ہے وہ مختصر لیکن بہت جامعہ شرح ہے اور بہت ہی خوبصورت الفاظ کا انتخاب ہے یہ وہ کوئی شخص ہوتا ہے جو تفصیل میں جاتا ہے زیادہ اور گیر ضروری تطویل ہوتی ہے کتاب میں نہیں ان کی کتاب میں وہ چیز نہیں ہوتی ان کی شرح سلاسط الاصول کی حاشیت سلاسط الاصول جو آپ کے سامنے لکھا بھی ہے مختصر کتاب ہے زیادہ سے زیادہ سو صفات کے ایک رسالہ ہوگا لیکن بہت جامعہ کتاب ہے بہت خوبصورت الفاظ کا انتخاب ہے تو یہ اس آیت یہاں پہ فرماتے ہیں اس آیت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہوگا یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کا تو سوال ہی نہیں بلکہ بل یجب علیہ ان یسارمہم بلکہ اس پہ واجب ہے کہ یہ ان کے ساتھ مسارمہ کرے مسارمہ کے معنی ہے علاہدگی اختیار کرنا بائیکوٹ کرنا ان کے ساتھ ان کے ساتھ علاہدگی اختیار کرے وَيُقَاطِعْهُمْ ان سے دور رہے وَيُعَادِعْهُمْ اور ان سے عداوت رکھے اشد المعادات بہت زیادہ معادات اشد معادات اور یہ محادون کون ہے وَالْمُحَادُونَ لِلَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ تو یہ کلیر معاملہ ہے محادون سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں تو اس میں میں نے کہا کہ اصلی کافر بھی آ جاتے ہیں جو اصلی کافر ہیں اور مرتد بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ مرتد جن کے ارتداد پر اتفاق ہو سمجھے آپ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں تو ہمارے یہاں یہ پرابل میں ایک ہو جاتی ہے یہ حامد کمال الدین صاحب ان کا اکثر یہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں کبھی کبھی تو ان سے ایک شخص نے سوال پوچھا تھا کہتا کہ حضرت میں نے الولا والبرا کے بارے میں کچھ پڑھا تو اب مجھے بتائیں مجھے کس سے بوز رکھنا ہے پھر علایت تھا ذہن میں جماعت اسلامی کے افراد کے نام تو نہیں لیا تھا لیکن لکھا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں یہ کمزوری ہے پھر تبلیہ جماعت ان میں یہ کمزوری ہے یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے دعوتی حلق ہیں ان کا اشارہ کیتے ہیں ان کے طرف تو حامد کمال نے بڑھ اچھا جواب دیا تھا کہا تھا اللہ کے بندے اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے تمہارا یہ الولا والبرا کا مسئلہ مسلمانوں سے ہی گستارٹ ہوتا ہے ہے نا دنیا تو بہت بڑی ہے جب آپ کو اللہ کے لئے دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کے لئے دشمنی رکھنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے ہیں جو دن رات رسول اللہ پہ بھونکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فدہ امی وابی دن رات تو بغض وہاں سے شروع ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کھلے دشمن ہیں اب جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں بیچارے ان سے اس کام میں گلتی ہو گئے یہ ان گلتیوں کو بنیاد بنا کے ان سے بغض رکھ رہا ہے تو ایسا اسی لئے ہمارے علامہ نے تصریح کی ہیں ان باتوں کی ہاں اب پھر وہ بدت کے معامل ہے جو بدتی ہیں یا عملی بدات کے شکار لوگ ہیں یا اعتقادی بدات کے اور اگر عملی بدات کے شخص کے ساتھ بھی بغض رکھتے ہیں تو کس حد تک اس کو آپ دائر اسلام سے خارج ہو نہیں کریں گے تو ہم نے پہلے یہ دیکھا جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ساتھ اصل معالات کا تعلق ہوتا ہے پھر جتنی اس میں پرابن ہوگی اس اعتبار سے اس کے ساتھ معالات کا تعلق ہوگا ایسا نہیں کہ آپ سٹارٹ کن سے کریں گے ہم سٹارٹ مسلمان سے آپ آج بھی دیکھیں کوئی بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں ایسا بھی کبھی ہوتا ہے ذہن میں انسان سوچتے ہیں اس سے ہمیں کس تنظیم کے آدمی کو کمزور کروں گا واللہ ہمارے ساتھ بھی رہا ہے آپ کے ساتھ بھی رہا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے اپنی جو سونچ ہے اس کو ذرا بدل لیے لبصحیر طرز پر سونچنے کی کوش کرنی ہے تو اس کے بعد یہ کفار ہے چاہے وہ الکفار الاسلیون ہو یا مرتد ہو اس کے بعد ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر یہ معالات حرام ہے تو جب یہ مسلمہ کا ذکر آ گیا تو پتا چلا کہ ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ باتیں بتانی ہے کیونکہ عقیدہ کے امپورڈر مسائل ہیں اور قرآن اس پر اتنا قرآن اتنا اس پر کہتا ہے کہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اسی پر تعلائل ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا شیخ حمد بن عطیق کا قول اس کے بعد فرما تھے ہیں والمعالات معالات کیا ہے اس کے معنی ہے معالات کے معنی ہے محبت رکھنا اور دوستی زد المعادات یہ دشمنی کی زد ہے اس کے بعد انہوں نے قول نقل کیا ہے فرما تھے یہ جو ہے ان کے فرحات موالات رکھنا اہل العلم کے نزدیک اس کے دو قول ہیں دو معنی ہیں اس کے ایک احدوہما یہ بہت اچھی بات ہے اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے اس بات کو یہ خلاصہ ہے مومنوں کے اپنے حدود ہیں اور کفار کے اپنے حدود مومنوں کا اپنا ایک دومین ہے اور کفار کا اپنا دومین اس کو اگر آپ خالت ملک کریں گے تو نہ تو اسلام رہے گا نہ کفر رہے گا بلکہ وہ کفر ہی ہوگا نام تو آپ اس کو کفر نہیں کہیں گے لیکن اسلام تو نہیں رہے گا ٹھیک اگر آپ اسلام اور کفر کی جو حدیں ہیں ان کو پامال کریں گے تو نتیجتاں کیا ہوگا ایک موجون مرقب وجود میں آئے گا وہ کسی بھی صورت میں اسلام کفر تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام وہ بہرحال نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ظاہر میں بھی کفار کی مشابت اختیار کرنے سے مناہ فرمایا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا ظاہر میں بھی بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ آمال جو ہماری اور یہود و نصارہ کی شریعتوں میں سیم تھے جو سیم تھے ہماری یہاں بھی پائے جاتے تھے اور ان کے یہاں بھی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا شعور بیدار کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ان آمال میں بھی کچھ فرق رکھ دی مثلا آشورہ کا روزہ کہا یہ ایک دن رکھتے ہیں ہم دو دن رکھیں گے سہری کا یہ دیر سے کرتے ہیں ہم جلدی کریں گے افتیاری کا معاملہ اسی طرح جوتوں میں نماز پڑھنا ہے حالانکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا فرمائے یہود و نصرہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ان کی مخالفت کرو اچھا اسی طرح وہ اپنی داریوں کو خضابنے لگاتے یہود و نصرہ تم لگاؤ تو اسی طرح اس پہ ابن تیمی نے مستقل لکھا ہے اس کا کتاب کو آگے ذکر آئے گا تو یہ بات یاد رکھنی ہے اس حد کو جو کفار کی اپنی حد ہے اور مسلمان کی اپنی حد ہے اس ان حدود کو جب بھی انسان پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک وہ وحدت ادیان کی صورت پیدا ہوگی پھر آگے چل کے انسان یہ کہے گا تم رام کہو و رحیم کہیں دونوں کی غرض اللہ سے ہے تم پریم کہو یا وہ موہ کہیں مقصد تو اسی کی شاہ سے ہے کیوں لڑتا ہے مورخ بندے یہ تیری خام خیالی ہے ہے پیڑ کی جڑ تو ایک سہی ہر مذہب ایک ایک ڈالی ہے تقبیر کا جو کچھ مطلب ہے ناکوس کا بھی منشاہ ہے وہی تم جن کو ازانے کہتے ہو ہندو کے لئے پوجہ ہے وہی آگے چل کے باتیں پھر یہاں ہی پہنچ جاتی ہیں اور مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے علم بردار ہوتے ہیں کیا کہا جا سکتا ہے اس میں تو مومنین کی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات شیخ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں مومن اللہ اور اس کے رسول کی حد میں ہیں وہوالیمان اور وہ کیا ہے تو مومنین کی حد کیا ہے وہ ایمان والمشرقون فی حد ابلیس وجنودی اور جو مشرقین ہیں یہ کسی حد میں ہیں ابلیس اور اس کے لشکر مومن جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں مومن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں انما ولیکم اللہ انما حصر کے لئے آتا ہے تمہارا ولی تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے جس کے ساتھ تمہارا معالات کا تعلق ہوگا ورسول اور ایمان والے ہیں تو مومن جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی حد میں ہیں اور اس حد کا جامعہ عنوان کیا ہے والمشرکون فی حد ابلیس و جنودی اور جو مشرکین ہیں یہ ابلیس اور اس کے لشکر کے اور اس کا جامعہ عنوان کیا ہے وہوالکفر تو یہ ایک قول صلف سے مر رہی ہے اس آیت کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے والقول الثانی دوسرا قول یہ ہے مسلمان و کافروں کے درمیان صرف لوحہ فیصلہ کن ہے یعنی القتال بالحدید یعنی قتال اب پھر اس کی تفصیل ہے جو قتال کا مسئلہ ہے کن سورتوں میں قتال ہے اس کو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک قول زمن میں آیا ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطی و فرما بردہ اور توحید کا معتقد ہے وہ الولا والبرا کے مسئلے پر بھی پوری طرح کاربند ہوگا اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے ولو کان اقرب قریب چاہیے ان کا کتنا ہی نزدی کی آدمی بھی ہو تو اس کے بارے میں بھی شیخ عبد الرحمن نے بہت بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس کو میں پڑھوں گا آپ دیکھیں ولو کان اقرب قریب یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اگر آپ کا نزدی کی انسان بھی ہو نزدی کی رشتہ دار بھی ہو آپ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ موالات کا تعلق نہیں رکھیں گے تو فرماتے ہیں آئی ولو کان من حاد اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن چاہے ابنک آپ کا بیٹا بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ موالات کا تعلق او اخاک یا آپ کا بائی بائی اور عشیرہ تک یا آپ کا برشتہ دار ہے نا یہ قرآن ہے اب دیکھیں صحابہ نے ہر میار پر صحابہ اس میں آ جاتے ہیں اب دیکھیں بیٹے کا باپ کو قتل کرنا اس کی مثال کونسی ہے عبد الرحمن بن اوف عبد الرحمن بن اوف نے جنگ میں اپنے باپ کو مار ڈالا یہی ہے ولو کانو آب آہو اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی مثال انہوں نے اپنے وہ پھر بعد مسلمان بن گئے تو پھر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کہا کہ جنگ بادر میں غالباً یا جنگ اہت کسی جنگ میں کہا کہ تم میری تلوار بیٹے نے کھا باپ سے حضر عبد الرحمن بن باکر سے کہا ابباجان آپ میری تلوار کے نیچے تھے اگر میں چاہتا تو آپ پہ حملہ کر سکتا لیکن میں نے سوچا آپ میرے والد صاحب ہیں اب دیکھیں عبد الرحمن بن صدیق جو بہت نرم مزاج انسان تو حضر عبد الرحمن بن باکر نے کہا کہا شکر کرو تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے کیوں؟ ولو کانا اقربا قریب تو اسی طرح بائی کا معاملہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان نے تو اپنے بائی کو قتل کیا کیا ان کا نام تھا؟ ایسا کچھ نام تھا ان کا میرے ذہن مسفقت نہیں ہے تو اپنے بائی کو ان نے قتل کیا تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان نے بھی اپنے کئی رشدروں کو قتل کیا تو صحابہ کا جو معاملہ تھا یہ حقیقی طور پر ایمان کا معاملہ تھا ایمان کی دلو میں رسک ہو چکا تھا تو اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقُرْبَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةَ قُرْبُ الدِّينَ لَا قُرْبُ النَّصْبَ رہے کتنی خوبصورت بات ہے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقُرْبَا کہتے ہیں جو نزدی کی ہے نزدی کی اِنَّمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةَ حقیقت میں نزدی کی وہی ہے قُرْبُ الدِّين جو دین کی نزدی کی دین کی بنیاد پر لا قُرْبُ النَّصْب نہ کی نصب کی ورنہ آپ دیکھیں جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے مشرقین کے وہ تو رسول اللہ کے رشتدار تھے کچھ نزدی کے رشتدار تھے کچھ دور دراز کے رشتدار تھے تو ان کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام پوری زندگی برسری جنگ رہے وہ وہاں سے برسری جنگ تھے اور ہم یہاں سے برسری جنگ تھے اس کے برقص بلال رضی اللہ تعالی کہاں بلال حبشی حسن بصری صحب رومی یہ امپورٹن بات ہے تو اس کے بعد فرماتے ہیں بہت پیاری بات فرمائی ہے فرماتے ہیں فَالْمُسْلِمُ مُسْلْمَان وَلَوْ كَانَ بَعِيدَ الدَّار اگرچہ کتنا بھی دور رہتا ہو فَهُوَ أَخُوكَ فِي الدِّين وہ دین میں آپ کا بائی ہے کہیں پہ بھی مسلمان رہنے والا ہے اس تصور کو واضح کرنا اپنے ذہنوں میں مسلمان کہیں بھی رہنے والا ہو آپ کا بائی ہے وَالْكَافِرُ وَلَوْ كَانَ أَخَاكَ فِي النَّصْبِ کافر اگرچہ نصب میں آپ کا بائی ہو اپنا بائی سگا بائی عَضُوكَ فِي الدِّين دین میں وہ آپ کا وَحَرَامٌ أَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُوَالَاتُهُ اور ہر مسلمان پر حرام ہے ان کے سنے موالات کا تعلق رکھنا بَلْ يَجِبُوا اتِّقَادُهُمْ أَعْدَى وَبَغْضَى بلکہ واجب ہے کہ وہ ان کو اپنا دشمن سمجھے اور ان سے بغز رکھے یہ ہے مختصراً اس کا جو انہوں نے مانا بیان کیا ہے شیخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدی الحمبلی رحیم اللہ نے تو اب جو ایسا انسان ہوگا جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھے گا چاہیے دشمن اس کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو تو اس کو اللہ کیا دے گا اب اس کے دیکھی جزا وہ ہمیں اب دیکھنا ہے اللہ اس کو کیا دے گا تو اس میں دیکھیں مَنْ حَقَّقَ الْبَرَى فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنَّهُ يُجَازِهِ بِعْمُورُ جو شخص اس کو پورا کرے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کو کچھ چیزیں دے گا اس ہی آیت میں یہ وہی آیت ہے دیکھیں اور کتنی چیز ہے اللہ اس کو دے گا سب سے پہلا اس الولا والبرا والے کو اللہ کیا دے گا جمع الایمان فی قلبہ وصباتہ فی اس کے دل میں اللہ ایمان کو جمع کر دے گا اور اس کو ثابت کرے گا جو الولا والبرا پر قائم ہوگا جو شخص اس پر کاربند ہوگا تو سب سے پہلا جو اس کو اللہ انام دے گا وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کو جمع کرے گا اور اس میں سبات دے گا اس کی دلیل کیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے نا آپ اپنی کتاب کو بھی دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے جمع دیا ہے مضبوط کر دیا ہے تو اگر یہی ایک فائدہ اس میں ہو تو یہ کافی تھا لیکن نہیں دوسری چیز اس شخص کو اللہ کی کیا ملے گی مدد اور یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ ان کو مدد کرے گا ان کی اپنی طرف سے ایک روح اب روح کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ایک قول ہے کہ اپنی مدد اللہ اپنی نسرت سے ان کو نوازے گا ایک قول ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے گا تو مختلف اقوال ہیں تو مختصرا یہ یاد رکھیں کہ اس کو اللہ اپنی تائید سے نوازے گا دو چیزیں تو تیسری بات یہ تو ہم سب چاہتے ہیں بلاخر تو مسئلہ یہی ہے نا جو الولا والبراہ پر پورا اترے گا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اللہ ان کو ان جنتوں میں داقل کرے گا جن کے نیچے تجری من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہریں ہیں خالدین افیاء اورس میں ہمیشہ رہیں گے اب دیکھیں اگر یہی تین چیزیں ایک انسان کو ملیں جو شخص الولا والبراہ پر مکمل کاربند ہو اس کو یہی تین چیزیں ملے تو اس کے لئے کافی ہے لیکن اتنا ہی اس کو نہیں ملنے والا اس کے باحت کیا فرمایا آگے چل کے فرمایا رضا رب سبحانہ عنہ اللہ ان سے راضی رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی اب علامہ نے کہا ہے کہا ہے چونکہ انہوں نے اپنے رشتداروں کو ناراض کیا انہوں نے اپنے رشتداروں کو ناراض کیا تو اللہ نے اس کے بجائے اپنی رضا کا پروانہ ان کو تو یہ چوتھی چیز پانچویں چیز رضا العبد فی الاخرہ بدخول ہی الجنہ ایک تو اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ ان کو راضی کرے گا خود سے دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے ایک تو اللہ خود ان سے راضی ہوگا اور ان کو اتنا دے گا اتنا نوازے گا کہ ان کو اللہ اپنے آپ سے راضی کرے گا اور حدیث میں بھی آئے نہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا پھر میں نے جو تمہیں دی ہے کیا تم اس پر قانیہ ہو کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا وغیرہ وغیرہ پھر آخر میں آئے کہ اللہ پھر ان کو اپنا دیدار دے گا وغیرہ وہ آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں شخص کو ملے گی وَرَضُواً اس کے بعد چھتی بات کیا ہے اِقْرَامُ اللَّهِ لَخُمْ اللہ نے ان کو اتنا اعزاز کیا بِأَن جَعَلَهُمْ مِنْ خَاسَتِهِ کہ اللہ نے ان کو اپنے خاص لوگوں میں شمار کیا وَحِزْبِهِ الْمُفْلِحِينَ اور اپنی اس پارٹی میں جو کامیاب ہونے والی ہے تو بلا بلفاز دیگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں حقیقی طور پہ اللہ کی پارٹی کے وہ لوگ ہیں اللہ کی حضب کے وہ لوگ ہیں جو الولا والبرا پہ مکمل طور پہ کاربند جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں ہر اعتبار سے اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا نبی مان کے راضی ہیں اور اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہیں راضی ہیں اس پہ ایسا نہیں ہے کہ گزر رہی ہے تذبذب میں زندگی اپنی نہ ہم یقین کی جانب ہے نگمان کی طرف تو ایسا نہیں مذبذبینہ بین ذالک لا الہ اولا ولا الہ اولا تو ایسا نہیں ہونا چاہئے تو جو شخص کا ایمان ایسا ہوگا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی الولا والبرا کا مضبوط ہوگا اور اس کے یہ فوائد ملیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو راسق کر تو اس آیت کے زمن میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی بڑی پیاری تفسیر ہے تو یہ بہت شاندار تفسیر ہے بہت مختصر تفسیر لیکن بہت شاندار ہم ہر شخص کو اس کا مشورہ دیں گے کہ وہ اس تفسیر کا مطالعہ کرے لیکن عربی زبان میں اس کو پڑھیں یہ بہت خوبصورت تفسیر ہے تو یہ فرماتے ہیں یہ شیخ عسیمین تھے ان کے استاد تھے شیخ عبد الرحمن السعادی جو ہیں یہ شیخ عسیمین کے استاد تھے ان کی بہت زبردست نظر تفسیر پہ حدیث پہ اور اصول فقف وغیرہ پہ اصول فقف پہ بھی ان کی کچھ کتابیں ہیں تو انہوں نے اس طرح بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس شخص کا یہ گمان ہے ہم اپنے آپ پہ انتباع کریں گے ہمارا بھی تو یہ گمان ہے جس شخص کا یہ گمان ہے جو یہ گمان کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور جس شخص نے ایمان کو پھینک دیا ہے اس سے بھی محبت رکھتا ہے فرماتے ہیں یہ ایمان یہ زعمی ہے یعنی گمان ہے اس کا زعم ہے اس کی کوئی حقیقت کیونکہ ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے جو اس بات کی تصدیق کرے جب آپ کہتے ہیں میں ایمان اللہ ہوں تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کیسے رکھیں گے تو ہر بات کی ایک دلیل ہوتی جو اس کی تصدیق کرتی ہے فَمُجَرَّدُ الدَّعْوَى خالی دعوَى صرف دعوَى مُجَرَّد دعوَى لَا تُفیدُ شَيْن اس سے کوئی فائدہ وَلَا يُصَدَّقُ صَوَحِبُهُ اور جو یہ دعوَى کرنے والا صاحب ہو اس کی بھی تصدیق نہیں کی جاتی یعنی خالی دعوَى انسان کو نہ تو کوئی فائدہ دیتا ہے اور خالی دعوَى کرنے کی بنیاد پر کسی شخص کی تصدیق نہیں کی جاتی جب تک اس کے دعوے کے ساتھ اس کی دلیل نہ ہو تو یہ انہوں نے شیخ عبد الرحمن السعادی رحمہ اللہ نے اس زمن میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں امام بغوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ امام بغوی وہ مشہور مفسرین میں سے ہیں ان کی کتاب ہے معالی متنزیل بہت شاندار تفسیر ہے تو یہ فرماتے ہیں اخبارہ اللہ نے خبر دی اَنَّ الْایمَانَ الْمُؤْمِنِينَ يَفْصُدُ بِمُوَادَاتِ الْكُفَّارِ فرماتے ہیں جو مومنین کا ایمان ہے یہ کفار کی محبت سے فساد کا شکار ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے وَأَنَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا جو شخص مومن ہوگا لَا يُوَالِ مَنْ كَفَرَ یہ اس شخص کے ساتھ کبھی معالیت نہیں رکھ سکتا ہے جو کیا ہے کفر کیا وَأَنْ كَانَ مِنْ عَشِیرَتِ اگر جی اس کے رشتداروں میں سے ہو تو یہ صرف اس آیت کے زمین میں میں نے دو تفسیر کو یہاں پر نکل کیا صرف دو باقی کسی بھی تفسیر کو آپ دیکھیں لیکن پرانی تفسیر ہو آج کی تفسیر آج کی تفسیر میں سے آپ کوئی بھی تفسیر آپ دیکھیں ہر تفسیر میں یہی بات لکھی ہوگی جو یہاں پر بیان کی گئی انشاءاللہ اچھا تو اب کبھی انسان دیکھیں اب انسان کی نفسیات ہے کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ کے لیے باطن نہیں ہوگی جو پچھلے کئی کلاس میں ہم نے یہ باتیں سنی اب لوگ کبھی ایسا سنجتے ہیں یہ پتانے کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی سنا نہیں کبھی کسی جمعے کے خدبے کا یہ عنوان نہیں تھا کبھی کسی مولی صاحب نے ایسا نہیں کہا کبھی بازار میں کوئی کتاب اس عنوان پر نہیں دیکھی انسان سنجتا ہے اور ایسا سنجتا برہا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ بات یاد رکھی جب بھی آپ کوئی بات کہیں دین کے بارے میں دنیا کے بارے میں دنیا کے کسی مسئلے میں اگر آپ کی ساند سائنس کا کوئی مسئلہ ہو یا سائیکولوجی کا کوئی مسئلہ ہو اگر آپ کی ساند میں آئینس ٹائن ہو یا سنگمنٹ فرائیڈ تو اس میں پرابلم وہ تو ٹھیک ہے یہ تو آپ کے لئے فخر کی بات ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے آئینس ٹائن سے فیزیکس میں استفادہ کیا ہے آپ کی ساند وہاں تک جاتی ہے لیکن دین کے معاملے میں یہ دیکھیں کہ یہ ساند بارہ اب رسول اللہ تک جاتی ہے نہیں یا ہمارے جو قدیم علامہ ہیں ان سے یہ چیز ثابت ہے کی نہیں تو اس موضوع پہ جو علامہ نے کتابیں لکھی ہیں اور اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے لئے بلا مبالغہ اب بے شمار کلفت استعمال کر سکتے ہیں بے شمار کتابیں لکھی ہیں بس میں کچھ کتابوں کا یہاں پہ ذکر کروں گا مستقل جو اس موضوع پہ کتابیں لکھی گئی یا وہ کتابیں جن میں اکثر یہ مباحث ہے یعنی جس کا اکثر حصہ ان مسائل کو ڈسکس کرتا ہے تو کچھ کتابوں کے میں نام دوں گا اور وہ کچھ کتابیں جو مستقل اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں باقی ہر کتاب میں اشارے ہیں مثلا اصول السلاسہ کی جو اصول السلاسہ ہمارے سامنے کتاب ہے اس کی یہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تیسرا مسئلہ مسئلہ السالسہ المسئلہ السالسہ اس کی جو بھی آپ شرح دیکھیں گے اصول السلاسہ کی اس میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے قرآن کی جو بھی آپ آیت دیکھیں اس زمن میں تو اس میں وہاں پہ علامہ نے کلام کیا لیکن مستقل جو اس مسئلے پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے بعض کتابوں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا تو ایک کتاب ہے پہلی کتاب اقتضاء السراط المستقیم مخالفت اصحاب الجہیب یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے جو دو جلدوں میں اس کے کئی میں وہ ایڈیشن بتا رہا ہوں جو میری نظر میں محقق ان اس کا ہے تو ایک بہت شاندار تحقیق سب سے اچھی تحقیق ہے ڈاکٹر ناصرالاکل ڈاکٹر ناصرالاکل خود بھی بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم انہوں نے اس کتاب پہ تحقیق کی تھی اور اس تحقیق کے بدلے میں ان کو پی ایج ڈی ملا تھا یہ جو دکتور لکھا ہے ڈاکٹر چونکہ انہوں نے اس کتاب پہ تحقیق کی اس کے نسکوں کو اس کے مختوتوں کو وغیرہ دیکھا تو اس کے بدلے میں ان کو جو دکتور آمیلہ وہ اسی کتاب پہ ہے تو یہ دو جلدوں میں چھپی ہے جس کے کل صفحات کی تعداد ایک ہزار سیونٹی فور ہے ون تھوزن سیونٹی فور تو مارکٹ میں بھی ملتی ہے وقفیہ پہ بھی موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس موضوع پہ بہت ہی شاندار کتاب ہے یہ اسی مسئلے پہ لکھی گئی ہے کفار کے ساتھ مشابہت مشابہت کا مسئلہ مثلا کفار کی عیدوں میں کیا ہم سیلبریٹ کر سکتے ہیں یا ان کی عیدوں پہ کیا ہم ان کو مبارک بات دے سکتے ہیں یا ظاہری طور پہ ہم کفار کی نقل کر سکتے ہیں تو اس مسئلے پہ ابن تیمیہ نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے بہت شاندار کتاب ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے دوسری کتاب جو اس زمن میں ہے وہ ہے احکام احل الزمہ یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن القیم کی کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ جن کو اب شیخ الاسلامہ ثانی بھی کہہ سکتے ہیں تو چونکہ جو زمی لوگ ہیں اسلامی ریاست میں جو گیر مسلم ہوں گے جو جزیہ وغیرہ دیں گے تو ان کے احکام کیا اسلام میں آئے ہیں تو اس پہ امام ابن قیم نے کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب تین جلدوں میں چھپی ہے اس کے کل صفات کی تعداد ہے ون تھاؤزن سیون ہنٹرنڈ فورٹی ایٹ یعنی یہ زخیم کتاب علامہ نے اس پہ لکھی ہے اس موضوع پہ اب اتنی اتنی بڑی کتابوں کو جس میں تفصیل سے انہوں نے دلائل کو بیان کیا ہوتا ہے اور ہر طرح کے شکوک اور شبہات کے جواب آتی ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی کتابوں کو پھر ہماری گلی کا کوئی مولوی صاحب یا ہمارے کسی ٹی پر نمودر ہونے والے کوئی سکالر صاحب وہ دو باتوں میں اس کو پورے حکال ادم قرار دیتے ہیں کہتے ہیں نیجی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ارے اللہ کے بندوں یہ بڑے بڑے علامہ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں اور ہزار صفحات کی کتابیں ہیں آپ اس کو ایک جملے میں ختم کر دیتے ہیں اور اس کہنے والے سے زیادہ احمق وہ شخص ہوتا ہے جو اس کی اس بہت خسون کے کہتا ہے واہ 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 اور داد دیتا ہے تو یہ دو کتاب ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس موضوع پہ مستقل پھر کتابیں کچھ علامہ نے لکھیں ایک تو یہ کتاب ہے بڑی اچھی کتاب ہے بہت شاندار کتاب ہے اس کی پی ڈی اپ موجود ہے اس کے مصنف ہیں شیخ سید سعید عبدالغلی اور اس کے کل صفحات کی تعداد ہے اچھی کتاب ہے ان میں اس کیسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ کتاب اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس میں تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے چوتھی کتاب یہ اس مسئلے پہ ہے اور یہ بہت شاندار کتاب ہے یعنی جدید رائٹرز نے اس موضوع پہ لکھا ہے اس میں یہ کتاب ہو شاندار ہے انہوں نے تفصیل سے اس مسئلے پہ بات کی ہے مثلا سلام کا مسئلہ ہے اس میں لوگ کوئی ایک ایک سٹریم پہ ہے کوئی دوسری ایک سٹریم پہ ہے تو انہوں نے اچھی ایک تطبیق دی ہے سلام کے باب میں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا کفار کی کبھی ہم تعریف کر سکتے ہیں کسی مسئلے میں اس پہ بھی انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے تو دو جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے اور اس کے کل صفات کی تعداد ہے ایک ہزار سولہ مفسقل اس پہ علامہ نے کام کیا ایسا نہیں ہے یعنی ہم کبھی علمی دنیا سے کٹے ہوئے ہوں گے اور ہمیں ایک دو آدمیوں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا اور ہمیں رگاہ ہوگا کہ یہی میزان اور یہی برحان ہیں ان کی باتیں نہیں ایسا نہیں ہے دنیا میں لکھنے والے بلوگ ہیں بڑے بڑے علامہ ہیں جو ان موز وقت پر لکھتے ہیں تو یہ چار کتابیں ہوئی اگر ان چار کو یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے لئے کافی ہے اب کبھی انسان سنجھتا ہے جی بڑی بڑی کتاب ہے اب انسان کو ٹائم ہونے چاہے پڑھنے کے لئے تو آگے چلتے ہیں چھوٹی کتاب بھی ہیں کچھ ایک اور کتاب ہے پنچوی کتاب اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے الولا والبراف الاسلام لشیخ القحتانی بہت شاندار کتاب اس کے 486 پیج ہے اور یہ محمد کتب جو تھے نا رحیم اللہ جو سعید کتب رحیم اللہ کے بھائی تھے وہ اس کتاب کے سپروائزر تھے یعنی یہ مکہ کی ام القرآن انیورسٹی میں شاید یہ تھیسز تھی ام ای تھیسز ان کی تو اس کے جو مشرف تھے سپرینڈنٹ جو تھے سپروائزر تھے وہ محمد کتب تھے تو اچھی کتاب ہے اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ بھی موجود ہے اور شاید ممکن ہے یہاں پہ بھی کشمیر بھی کہیں پہ مصطاب کو ملے لیکن نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا اور کل ہی یا پرسو میں نے یہ سنا کہ اس کا ارد میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کتاب کا جو کتاب نمبر پانچ یہ بہت شاندار کتاب ہے اس کا ایک پوزیٹیو پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اس میں جو دوری جدید سکال رکھتے ہیں جنہوں نے الولا والبرا کے مسئلے پر کنفیوجنز پیدا کیے ہیں تو انہیں ان کا رد کیا ہے جدید جو کچھ کنفیوجنز لوگوں نے پیدا کی ان کا جواب دی ہے تو اچھی کتاب ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے تو چھتی کتاب جو ہے یہ توخفت الاخوان شیخ حمودت توعیجری اس کا میں نے کئی مرتبہ حوالا دی یہ رسالہ ہے چھوٹا سا نبی صفات کا رسالہ دیکھیں چلے پھر سے آگے جاتے ہیں جو اقتضاء ہے اس کے دو تین ترجمہ ہیں لیکن سارے انکمپلیٹ ہیں کیونکہ کتاب بڑی کتاب ہے زخیم کتاب ہے مکمل ترجمہ نہیں ہوا ہے آپ حامد کمال الدین صاحب کر رہے ہیں لیکن وہ بھی شاید مکمل ترجمہ نہیں کر رہے ہیں یہ انسائیکلوپیڈیا ایک ہے اب انسان کو اس میں سے آپ جس شخص کو لگتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کتاب کے اسے سے کا ترجمہ کر دیتا ہے لیکن مکمل کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا ہے اردو میں ایک ترجمہ ہے راہِ حقِ تقاضے کے نام سے راہِ حقِ تقاضے کے نام سے ایک ترجمہ ہے اور فکر و عمل کی کچھ گمراہیاں وہ بھی ایک ترجمہ ہے اور ایک ترجمہ ندوہ سے ہوا تھا یہ اسلامی اور غیر اسلامی تہذیب کے نام سے شمس طبرز خان صاحب نے کیا تھا عباسند ندوی صاحب نے آگے مقدمہ لکھایا اس کا تو وہ بھی ایک ترجمہ ہے لیکن سارے ترجمہ ناقص ہیں ان میں سے کوئی ترجمہ مکمل نہیں آپ اگر جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فائدہ ملے گا مجموعی طور پر کتاب کا جو آئیڈیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو باقی کتاب ان میں سے کسی کا ترجمہ نہیں ہوا البتہ پانچوی کتاب کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا ہے اور انگریز میں بھی ہوا ہے چھتی کتاب توفت الاخوان شیخ حمود التوائجری کی یہ بہت ہمبلی زبدس علامہ میں سے ہیں انہوں نے اکثر رد ہی کیے ہیں اکثر کتابیں ان کے رد ہوتی ہیں لیکن بہت اچھی کتاب ہے اچھا اس کے بعد ساتھ بھی کتاب یہ بڑی اہم کتاب ہے حکم موالات احل الاشراق یعنی مشرق لوگ جو ہیں ان کے سن موالات کا کیا حکم ہے یہ شیخ سلیمان بن عبداللہ یہ محمد بن عبدالوحاب صاحب کے بیٹے کے بیٹے تھے یعنی پوتے ان کے سمجھے تو اچھی کتاب ہے حکم موالات احل الاشراق اس کی شرح بھی کی ہے کئی علامہ نے تو اس کتاب کی شرح شیخ فوزان نے کی ہے شیخ صالح الفوزان جو معروف عالم عرب کے ان کی اس پر شرح ہے حکم موالات احل الاشراق تو اس کا ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے واللہ مجھے معلوم نہیں اس کے بعد آٹھوی کتاب ہے سبیل النجات والفقاق یہ بڑی زبردس کتاب ہے بہت امپورٹن کتاب اس کے لکھنے والے ہیں شیخ حمد بن عطیق رحمہ اللہ اور یہ بہت زبردس علامہ میں سے ہیں نجد کے بہت زبردس علامہ میں سے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوئی آٹھ کتاب ہے نوی کتاب ہے اوسفق اور الیمان الولا والبرا یہ بہت اچھی کتاب ہے شیخ یاسر البرہامی لیکن شیخ یاسر البرہامی عملی طور پر کچھ پرابلمز ہیں وہ پرابلمز نہیں یعنی انہوں نے کچھ عالمی سیاست پر انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو نہیں چاہیئے تھے ان کو نہیں چاہیئے تھا کہ ایسا کریں اب وہ پرابلمز ہیں لیکن آپ استفادہ کر سکتے ہیں باقی وہ نوز بلکھا کمر ایسا نہیں ہے کہ یہ فاسق و فاجر شخص ہے کوئی نہیں جید علامہ میں سے ہیں البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تعصب کی بنیاد پر کوئی ایسا اقدام کر دیتا ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے کسی کو تو باقی کتاب بہت شاندار ہے بلکہ اس کتاب میں آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جو آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گی ہاں اچھی کتاب ہے اس کے بعد دسوی کتاب ہے اتی بیان یہ شیخ ناصر الفہد کی بہت شاندار کتاب ہے دیر سو صفات کا رسالہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی کتاب ہے بہت اچھی تو کتنی ہوئی ہے دس اس کے بعد کتاب نمبر گیارہ الولا والبرا یہ چھوٹا رسالہ ہے شیخ عبد الرحمن عبد الخالق شیخ عبد الرحمن عبد الخالق یہ شیخ العلبانی کے شاگرت تھے اور اچھے شاگرت تھے ان نے کئی کتابیں لکھی ہیں الہاد پر ان کی ایک کتاب ہے اسی طرح کومنسٹس پر ان کی ایک کتاب ہے اچھے خاصے پڑے لکھے عالم ہیں یعنی پڑے لکھا لکھا ان دسنس دنیاوی حالات پر بھی ان کی اچھی خاصی نظر ہے ورنہ ہر عالم پڑا لکھا ہوتا ہے اب کوئی عالم ایسا ہوتا ہے جس کو وہ عالمی حالات پر بھی نظر ہوتی ہے تو یہ انہی علامہ میں سے ہیں جن کا وجود گنیمت ہے ہمارے درمیان کتاب نمبر بارہ تو اس میں انہوں نے دو ایکسٹریمز کو بیان کی ہے جو میں نے کہا تھا کچھ لوگ اس میں متساحل ہیں اور کچھ زیادہ متشدد میں نے کہا تھا کہ اسلام کو خطرہ دو لوگ سے ہے جدت پسند اور شدت پسند یا تو جدت پسند پرابلمز کرتے ہیں یا شدت پسند جو اسلام کے نام پر وہ چیزیں کہتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہوتی تو انہوں نے اسی چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے یہ شیخ حاتم الشریف کی ہے چھوٹا رسالہ ہے یہ بھی اور رسالہ نمبر تھرٹین کتاب نمبر تیرہ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے یہ شیخ سالی الفوزان کا ہے تو ان کتابوں میں سے جو بھی کتاب آپ کی مرضی ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ حقیقی طور پر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ابتدائی کتابوں کو دیکھیں ابتدائی پانچ یا یہ دس کتاب ہے جو ابتدائی دس کتاب اس میں نے بیان کی ہے یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے اب کبھی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ عربی کتابیں ہیں میری ابھی عربی میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ میں عربی کتابوں کو پڑھ سکوں تو میں نے کہا کہ اس میں الولا والبرا جو پانچویں کتاب اس کا ترجمہ ہوا ہے انگریزی میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں البتہ اردو میں میں تین کتابوں کے یہاں پر نام لکھوں گا ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے رسالہ رد کفر اس کو آپ دیکھیں اگر آپ صرف اسی کو دیکھیں گے تو آپ کے لئے یہ بھی کافی ہے ابتدائی معلومات کے لئے تو اس کو لکھا ہے شیخ حامد کمال الدین صاحب نے شیخ حامد کمال الدین تو میں نے اب کہا بھی تھا کسی کلاس میں کہ آپ اس کتاب کو لازم ان پڑھیں کیونکہ جو شیخ حامد کمال الدین صاحب ہیں ان کا بھی ایک خصوص امتیاز یہ ہے کہ آج کے جو برسغیر کے علامہ ہیں ان میں ایک خصوص امتیاز ان کو یہ حاصل ہے کہ ان کی جدید و قدیم پر اچھی نظر ہے جدید علوم اور قدیم علوم پر ان کی اچھی خاصی نظر ہے تو وہ ہمارے لئے نفع بکش چیز ہے نمبر ایک دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک کتاب آئی تھی وفاداری یا بیزاری تو اس کو لکھا ہے مقصود الحسن فیضی نے مقصود حسن فیضی صاحب لیکن آپ کو کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے یہ مقصود الحسن ہے دوسرا ہے محفوظ الرحمن فیضی محفوظ الرحمن محفوظ یہ دونو ہندوستان کے علامہ ہیں محفوظ الرحمن صاحب یہ بھی اچھے عالم ہیں اہل ہیدیس علامہ میں سے ہیں یہ بھی اہل ہیدیس علامہ میں سے ہیں مقصود الرحمن فیضی صاحب بھی اور محفوظ الرحمن بھی یہ مقصود الحسن ہے تو یہ جو ہیں یہ اکثر فقہی مسائل پر لکھتے ہیں ان کا ایک رسالہ ہے اس پہ انگلی ہلانے پہ تشہد میں کیسے ہلائیں گے اچھا رسالہ ہے تشہد میں انگلی کو ہم کیسے ہلائیں گے اور سفر پہ قصر کے نماز پہ ان کی ایک کتاب ہے محفوظ الرحمن فیضی صاحب کی اور ان کی ایک کتاب ہے امام مہدی کے مسئلے پہ اہل ہیدیس میں جو لوگ امام مہدی کا انکار کرتے ہیں ان کا رد کیا ہے اچھے مسنف یہ بھی ہیں لیکن میری مراد ہے مقصود حسن فیضی صاحب سے ان نے کئی کتابیں لکھی ہیں ان کی ایک کتاب ہے وفاداری ہے بیزاری ہے یہ بھی اچھی کتاب ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اس سے بھی آپ فائدہ ملے گا تیسری کتاب ہے اس کا نام ہے دوستی یا دشمنی ایسا ہی کچھ نام ہے دوستی یا دشمنی اور اس کو لکھنے والے معروف ہیں آپ ان کو جانتے ہوں گے آپ میں سے کئی لوگوں کے گھر میں ان کی کتابوں کا سیٹ موجود ہوگا محمد والکیلانی صاحب جانتے ہیں چھوٹا اسی صفات کا رسالہ ہے یہ بھی ایک ام اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق کرے ہیں یہ تو امام ابن تیمیہ کے بارے میں بھی نہیں ہے امام ابن تیمیہ کے ہر بات کو انسان مانی قرآن و حدیث جو دلیل ہوگی اس کو دیکھنا ہے تو ان کتابوں میں ممکن ہے کہ کوئی بات کمزور ہو تو ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بات سے اتفاق کرے البتہ ایسا ہے کہ مجموعی طور جو انسان کو اس کی آنخ ملکہ ویجن کھل جاتا ہے اس زمن میں علامہ نے اس پر لکھا ہے دیکھیں پانچ منٹ میں ہی میں نے آپ کو کم از کم سولہ کتابوں کے نام بتا دیئے یعنی ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایسا موضوع ہے جس پر علامہ نے نہیں لکھا ہے اب مجھے کوئی چیز معلوم نہیں تو اس کا ملکہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں مجھے کوئی چیز معلوم نہیں میرا کسی چیز سے ناواقف ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے نہیں وہ چیز موجود ہو سکتی ہے پوری شان و شوقت کے ساتھ موجود ہو سکتی ہے لیکن میں اس چیز سے لا علم ہوں میں اس چیز سے جاہل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہمارا یہ مبحث تھا الولا والبراکہ یہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوا تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ انشاءاللہ بات ہوگی جو یہ لاست کی لائن ہے اے علم ارشدک اللہ لطاعتہی ان الحنیفیت ملت ابراہیم تو ملت ابراہیم کے بارے میں بات ہوگی ملت ابراہیم کیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں تفصیل سے بات ہوگی تو آج کے لئے یہ کافی ہے حَذَا مَا إِنْدِ وَاللَّهُ تَعْلَى آنَوْ حَذَا مَا إِنْدِ وَاللَّهِ الْعَادَمِينَ